موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیںshots ایسا پذچا میں موسیقی موسیقی کوئیpperبہ اگل کر رہے ہیں یایا ہو مینی میری جان مائی سیلف ڈپäsident Emir ملیہ آباسی What?! جی میری جان چاہے بندہ چاہے بڑھاڑا لائے تے چاہے کچھے پہنچے رانڈالا کاری گھر جنہوں مرضی چاہے میں ایک دم رات و رات سپر سٹار کر دیا انہوں سپر سٹار کرنچ میں اینہی ٹائم لگتا ہے جنہاں سابقہ وزیراعظم اندر کرنچ لگتا ہے Woah Hattee پروغرام کے حروع میں Political satire Separate معجل جانی پروآم روائل ویڈنگ دریس سےencer لے کر رزائیوں کے اچھاڑ تک ہلا ایہر این چیزوں بھی پار دیا میرے اچھا بیسے تے는데دونی کہ یہ غرام نہیں اور ماں لگیا کہ تیرہ کچھ آج تک زندگی پروفیشنل فوٹو شوٹ نہیں ہوا تیرے ورکے بندے دا ہمیشہ کزن دے ولی میں تے فوٹو شوٹ ہوں گا بھابی دا گھڑا پھڑ کے کہہ رہے ہیں انہاں میں ڈیڑھ سوی لینا ہوں اور بھابی بھی فوٹو بنو آ کر پیسے واپس لے لیتی اے محسن تنو پتہ نہیں ٹپو جو ایریا کس بلا دا نا آئے اگر تنو آج دا گیسٹ دسے کہ میں کڑی چیز ہوں تنو لگ پتہ جائے گا جے تو ایڈای بندہ نا تے بلا گیسٹ نو تو دوستو بھاری و بزرگو آج پمپک لکھڈ دیمانڈ میں جو ہماری مہمان تشریف علانے والی ہیں وہ ایکٹنگ موڈلنگ ہوسٹنگ اور ویلوگنگ کوئی ایسا شعبہ نہیں جو ان سے بچ پایا ایک کمپلیٹ پیکیج یا وہ جن کان نام ہے ناتاشا علی ایرو さا مجھے بلانے کے لیے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے آنے کے لیے what is the purpose of your tour لیکن موسن جی نتاشا جی آگئے لیکن پتہ لگ جاسی میں کونہ لیکن تو تک کتنے خوبصورت نے ریسنگ چیک کر لیکن نا دی فیشن سنس چیک چینیز فلم سٹارٹ ہوئے نا کہ ایسران دی لڑکی چاڑو تک لو کے آرہی ایسران دی لڑکی چاڑو کیا آتا ہے ہوا چڑتی آرہی یہ بیل جو نا بلاک بھی ہو سکتی ہے سوچ سمجھ کے بات کریں میں آپ کی ککمین آج ہو گئے نتاشا جی ایک ملین فولورز ہونے جا رہے ہیں آپ کے انسٹرگرام پر یہی اگر سبسکرائبر بن کر یوٹیوب تک پہنچیں تو کیا نظارہ ہو یہ دولر بڑی مجھے یہ بتائی کہ آج آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کا کومیڈی ریمانڈ ہونے والا ہے جی مجھے اندازہ ہو رہا ہے جی جی ان دونوں کو دیکھ کے تو سپیشل ہو رہا ہے کیونکہ پہلے آپ اپنا کیس خود لڑنے کی سراغیت رکھتی ہیں یا آپ کے لئے ایک وکیل ہائر کیا جائے آتا تارار صاحب ہے انسے کو نہیں میں خود لڑ لوں گے انسے بھی چلے پھر ایک وکیل کا انتظام کر لیتے ہیں میں ہوں اوکے میں سے آپ پیاری لگ رہی ہیں بہت یہ کیوٹسا فیس ہے آپ تو بہت ہی بیوٹی فیل لگ رہی ہیں شکریہ بہت شکریہ جی انہی آپ اللہ روڈر ہیں اور کامیابی جھنڈے آپ جیسے گارتی چلی جا رہی ہیں آپ کے لئے ہم نے کچھ سپیڈ سٹار مائیے مگایا ہے نہ چاہیں گی آپ میرے پاس ہیں اکسر میں وہ پسانا کیسے ٹڑگی ہو دی آپ کو آپ کو پاس کچھ آپ 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 فول جس دے خدا نام نتا شائے خدا نام نتا شائے پائل چھم چھم کر دی پائل چھم چھم کر دی وہ کھیٹن دی اومر دی وچ اے بائیسی کم کر دی اے بائیسی کم کر دی سنکے بائی اے سب دی دوست ویئے اے سب دی دوست ویئے ایکٹر موڈل ہے اے بaters ووڈل جو ہوسٹ بھیے میں کتو بھتیا ہوسٹ بھیے شکریہ 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 نتاشا جی اس سے پہلے کہ آپ سیکنڈ سلپ پہ کچھ دیں آؤ بیٹھئے آؤ 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 تازہ تازہ آؤ 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 خاموشی سے نکل آئی اس گھر سے نہ کوئی دھرنا نہ کوئی تماشا نہ کوئی کنٹینڈر پہ چڑھ کے مجھے کیوں نکالا یہ وہ کچھ کیوں ہوں اتنی خاموشی سے کھا گیا نکلنے کے بعد مجھے پتا چلا لوگوں کے ویوز دیکھنے کے بعد اور جب میں ٹرینڈنگ میں تھی کہ ایک رونگ اوکشن پہ جب ایک ٹرینڈنگ چلی تو پتا چلا کہ یہ تو غلط ہو گیا اور نتاشا بڑی سمجھدار لڑکی ہے محسن صاحب انہوں نے پتا ہے تماشے چو جڑا ایک واری نکل جائے نا اور باہر جا کے جنہیں مرضی چیخہ مارے جنہیں مرضی احتجاج کرے واپس نہیں آسکتا یہ سختی تھوڑی زیادہ ہوئے تو نگران سیٹ اپ چو بھی نہیں آسکتا اوکی اور اچھا کی ہے تم نے نتاشا احتجاج نہیں کیا اب وہ حالات نہیں رہے اوکی چلو ایک طرح سے تو شکر اللہ کا کہ نہیں رہے لیکن آپ کے حالات اچھی ہیں thank you اچھا یہ عورتوں نے دردہ خامند بھی مسکال نہیں کردہ آپ کو گال ہی نہ کر دے اور دوسری بات یہ دیکھنے میں آپ عورت ہیں حرکتیں آپ کے مردوں والی لگ رہے ہیں میں تھوڑی دیر بیٹھی رہی تھی شیئے بھی نکلان دیں نتاشا مجھ میں مردانہ طاقت بھی تو ہے نا ہاں میرے اندر بھی ہے بہت بوری طرح سے لیکن نہیں دے اندر تو اس دیں آن دیں نتاشا جی جدو انہیں پائندہ کوٹ پایا ہو گئے نتاشا جی نائیتھ کلاس میں آپ نے کام شروع کر دیا تھا ہاں چائیڈ لیبر نہیں ہوتی یہ تو ہاں کی وہ تازی میں نہیں ایسا نہیں تھا کیونکہ مجھے شوق تھا اور پھر مجھے کام مل بھی گیا اور پھر میں نے کام شروع بھی کر دیا اور وہ ٹائم کیسے 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 گزر گیا میں آج سوچتی ہوں تو سیریوسی نتاشا میں نے بھی بچپن سے ہی دیزائنگ شروع کر دی تھی اور سب سے پہلے دیزائنگ تو میں پتہ کیا کیا تھا بچوں کے پوٹڑے آپ دیزائنر ہیں؟ ایس ایم ڈیزائنر ماریا ڈی ماریا ڈی ماریا ڈوگری ماریا ڈوگری ماریا ڈوگری آپ کو کچھ رہیے ان سے بلکل بھی نہیں میں کہا تارف دا سلسلہ چالی پیات ہے میں توسانہ پرانا واقف فرین جی بلکل ٹپو جویری آباسی ماریا ڈیزائنر دیکھیں آپ نے دو دوستوں کو یوں کر کے مکس کر دیا جی جی میں انجی کر دیا یہ دونوں میرے دوستے ہیں ماریا ڈیزائنگ ماریا ڈیزائنگ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں بلکل بھی نہیں میں تو ڈیسکاونٹ بھی نہیں دیتی میری ڈیزائنر دیکھو دے ایک کڑی دیکھو دے میری ڈیزائنر کیا ہو گیا ہے میں بیسے کیا سوچ کے آپ نے ڈیزائن پینا ہوئے نتاشا میں نے اہلے اور گکھر مکس کیا ہوئے یہ بھی آپ ہی کر سکتے ہیں بس یہ جورت آپ میں ہی ہے دنیا دی واہ دورت ہے کتے پیچھے پہنکتے ہیں وڈے آج تک کس نے نہیں کیوں پرنی تو کبران دینے کتوں کا کیا ہے کتے تو پہنکتے ہی ہیں اور ڈیزائنر گزر گیتے ہیں زندگی کے سفر میں گزئے جاتے ہیں جو ڈیزائنر وہ پھر نہیں آتے میں کبھی گزر چکی ہوں صدای مجھے نہ دو بس اسے لات اتے نہ رکھو بس آپ گزری ہی رہیے گا لیکن آپ بیسے گئی گزری ہیں بہت چھوڑا 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 آگے چلو ان کو جب آد نہیں آرہا کتا شای جی جدو تسی آغاز کیتا ہے بچپن اچھکام دا اگر تسی او دو میرے کلو ایک فوٹو شوٹ کرایا ہندہ نا تے فوٹو شوٹ دے دران دران ہی تسی وڑے ہو جارنا سے وہ اتنے سلوم مشن میں ہو رہا ہوتا کہ سالوں لگ جاتے verb منتخب حکومت کی طرح پانچ سال کا فوٹو شوٹ اچھا لیا کے گل کرنا ہے کدھی منتخب حکومت بھی پانچ سال پورے چلی ہے ایسی باتیں نہیں کرو موسن پاپا اسو لیچ جیڑا ہے نا فوٹو شوٹ او میرا ساتھ دن دا ہی ہونا سی لوکیشن تے پہنچ دے پہنچ دے می کی پانچ سال لگ جانے ہیں لو پانچ سال لگ جانے تے تم نے کیا چندریان تھری پر بیٹھ کے چاند پر جا کے فوٹو شوٹ کروانا تھا اتہ نو کی پتا اسو لیچ نا میں بلیک سی دے علاکچ پہنچ سال پالا کیوں لگنے سی کیوں 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 اسی دو میں نے ڈنکی لا کے جاننا سی نتاشا جی مجھے نا اس پاولر کا ایڈریس ضرور دیجے گا جہاں بچی امی کے ساتھ جاتی ہے اور فوٹو شوٹ بھی ہو جاتا ہے اور انگریزی اخبار میں چھپ بھی جاتا ہے اور گھر بیٹھے بیٹھے اسے کام بھی مل جاتا ہے میں اپنی امی کے ساتھ جاؤں گی لیکن ہم آپ بہت بڑی ہو گئی ہیں اس کام کے لیے بس ماں سنون ہوا کرتا تھا ایج بلوک مارکٹ ڈی ایچے میں میرا ڈی بیو بھی وہاں سے ہوا تھا اللہ ماتے خوف کر باجی تیرا ڈی بیو ایسی جارے پو آندے کھاڑے چھپ بہنتی بندے تیرے تے مٹی پاہ رہے سن تو نچھ باہر دیسے پھر اڑ جاندیسے جارے پو آندے کھاڑے سے میں نے کون سا وہاں کنڈا ڈالا تھا آج کل توبہ کر کونڈا پانڈا لے ہاں تے پرچے میرا ساتھ اتنی لی بیٹی نا لو محسین مجھے تو تم پر پہلے ہی بہت غصتا ہے کس بات کا تم نے اتنی بڑی لیویں گ لیجنڈ کے آنے پر نہ تو ریڈ کارپٹ بچھایا نہ اتنیس ٹوپوں کی سلامی دی لگتا ہے تمہارا اڈیالا جیل جانے کا اراد ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ لیوی کیا ہوتا ہے آٹے کی لیوی آٹے کی لیوی کی لیجنڈ آٹے کی لیوی چپتانے کے لیے ایڈا بڑا آٹا ڈیڑھ سا روٹی دے کوئی آٹا ہے یہ لیوی لیجنڈ کیا ہے لیوی لیجنڈ تمہیں اس لیے کہا ہے کہ تم ابھی تک لیجنڈ نہیں بنی آئیکن بنی ہوں اوکے ویل ڈن ویل ڈن اے ویسے بھی لیوی ہے ذہن چوتانی جاندی پورا ملا تے ہیں انہوں سیری لیوی کہندہ ہے بھائی صاحب اب آپ بھی یہ دعوی تو نہیں کرنے والے کہ آپ بھی صرف روائل فیملیز کا فوٹو چھوٹ کرتے ہیں نہیں 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 محسن میری جان شادیاں دے پروگرام دینا میں اپنی زندگی اتنی اہمیت رکھ دا جتنی بڑے غلام علی صاحب فلمی مسیقی دی اہمیت رکھ دے سن اوہ ریلی اوہ یار اوہ لڑکی نہیں شیخہ میرا جنہیں اج کل انسٹا تے بڑی تہم پائی ہوئی ہے اوہ لڑکی کے نایوں سے اوہ وہ یوے ہی کی پرنسز میں ایس ایس اوہ 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 اس نے پلکے کی تا ہی اپنی شادی دے فوٹو شوٹ کرنا ستے امریکہ تو میرے تے دباپ ہوا ہے لیکن میں اگروں کو سمائل دے کے کیا ہے ایپسلوٹلی نوٹ اس دیفعہ پلکے ہے کیونکہ میں ویڈن پروگرام کردہ ہی نہیں کیا ویڈنگ ویڈنگ پاں 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 اچھا ویڈنگ 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 میں نے کہا یہ ویڈنگ پروگرام کیا ہے نا 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 ویڈن دا کام ہے میں بلکل نہیں کردہ موسنجی اسوالے چھ میں کردہ ہوا برینڈز دا کام اچھا نال ویڈنگ ملے تے تلاک کھانا شوٹ بھی کرلے ہے ہے پاں 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 اے دیش توبالی کےڑی گالے اوہ لڑکی نہیں انجلینا جولی ہاں لالو اپنا براد پٹ اور جیڈا تپے بیگ پٹتا رہندا ہے ہاں دو من دی طلاق پلا کیوں لیٹ ہوئی ہے میرا کوئل شیڈول چی ٹائم ہی نہیں سی اوہ ایے ہاں بسے میں نے سنا ہے آج کل بسے ہولیوود میں بریک اپ شوٹس ہو رہے ہیں بریک اپ پارٹیز ہو رہے ہیں بریک اپ پارٹیز ہوتی ہیں بریک اپ شوٹس ہو رہے ہیں بیچ پہ جا کے اور ہم جتنے ان سے متاثر ہیں رہے ہیں لو یہ بڑے بڑے خامن تھکے نے لیہ پالک خامن پہلی بری بری جی یہ میرے نننہ پین میں شہر ہیں یہ شہر ہیں جی آپ بیٹا سمجھ رہی تھی جی دل جھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن شابانہ جی آپ کو تو پتا ہے کہ ہمیں کسی کی اٹھائی ہوئی زمینوں پر بنے گیت اچھے نہیں لگتے مت گایا کرو ایسے گانے شابید جی شابانہ جی خودارہ میرے شو پر ایسی باتیں مت کریں کونٹروورسی بن جائے گی یہ ہوتا ہے خوددار شوہر یہ 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 کس کو دانہ دے رہی ہے یہ ہوتا ہے خوددار شوہر کامیرے میں کہے کراچی تک جائے یہ پیغام یہ ہوتا ہے خوددار شوہر لاؤ جی پائن پتہ تے چاہلی کیا اور پیغام توڑے تاہی اب ہم مزہ لکھنا چاہتے ہیں اور اس لئے آنور مقصود صاحب سے ٹپس لینے آئے ہیں اور ساتھ یہ پوچھنے آئے ہیں کہ چھاسی سال کی عمر میں اپنا پیجاما کیسے پہن لیتے ہیں میں نے تو ان سے کہا ہے کہ میں اچھی کومیڈی کر سکتی ہوں کہنے لگے شادی کر کے مجھ سے جو تم نے کومیڈی کی ہے وہ جم کیری کو بھی نصیب نہیں ہوئی اچھا ویسے جوید پاپے جنہ دا تو شاگرد ہو رہے ہیں جی انہ دا تے بندہ بچ پنچ شاگرد ہوندہ ہے جنہ دو مکمل ہوندہ ہے تے چٹے والا نال باہر نکل دے تیرے پہلے چٹے چاہتا ہے کے بند سی ارے میاں یہ لڑکی اگر زندگی میں ہم سفر بن جائے تو ہم اور بھی بڑے شاعر بن جائیں گے نہیں نہیں یہ تنہیں ٹھیک ہے پہلے آپ بڑے تو ہو جائیں تو ساں کی مشورہ دیا نتاشا جی مارینل کونٹریکٹ کرو میرے کو لیک بہو وڈے برینڈ دا آپشن آیا ہے موڈل میں تو ساں کی کنسیڈر کر پہتا کونسے برینڈ کی بات کر رہے ہیں کالے سابن دا شتیار ہے کالا سابن دا شتیار ہے کالا سابن گولا مارو کالا سابن کو میرے ڈریسز پہنو اور تم وک کر رہی ہو اور پیچھے سے آور لیپ گانا ہو کونسا بچھو میرے نینہ بڑی زہری لحک مارے کم سن کمری راتارے ایک چھپکے پہ لکھ مارے نوٹ ہزاروں پہ گلہ چھٹا کرانے آئی چکنی چھپکے اکیلے پھوہا ٹھہرا کے آئی آئی چکنی شبانہ مینے دوبارہ لہور فتح کر لیا لہور فتح نہیں کیتا لہور تے ویزے تے پبند ہی روہ لیا یا محسن کدھی باد دعا لیو تے نوٹ کیڑے پہ گن یا آئی لیڈزار جمیرے ویلکم بیک تے پبند ریمان چھوڑی ریمانڈ کو اتنی پیاری لڑکی ہے آپ اس کا ریمان لے رہے ہیں ہم ان کے لیے ایک خوبصورت سا رومانٹک سا گانہ لکھیں گے ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا چائے میں نا گرزائیں گئیں اوہ تو نتاشا ویزے بھی ٹی پیک علی نے پین دی اور چائے میں گیرے ایسی لگیں گے جب اتنا بسکوٹ ٹوٹے ہیں محسن کنوں پتا چلے جویت صاحب نے پسٹول لے لیا کیوں دشمنی وشمنی نکل آئی نہیں نہیں کہہ دیں ملکان دیا بدخواں میں انہوں لنگڑ نہیں دینی ہے نتاشا علی پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد بھی آپ کی وہ ہیوی بائک چلانے والی جو خواہش ہے وہ برقرار ہے یا آپ نے بھی اس میں بیجنگ کی لڑکیوں کی طرح سائیکل لے لی نہیں سائیکلنگ تو میں ویسے ہی کرتی تھی کیا بات ہے لیکن میں نے اب سوچا کہ میں سائیکلنگ ہی کیا کروں تو زیادہ بہتر ہے مجھے پیٹرولو آرہا اور نتاشا جی نے فٹنس دی خاطر اتنی سائیکل چلائی ہے اتنی چلائی ہے کہ چود دی شجاہت روڑا نے این اکلو سائیکل لے کر تو انتخابی نشان بڑھوائے اور بجلی کا بل دیکھنے کے بعد آپ کے موں سے جو پہلا جملہ نکلتا ہے اگر وہ ہم نیشنل ٹی بی پہ بتا سکیں تو بتائیں نا در فٹے موں یہ بات نتاشا فٹے موں سے یاد آیا تمہاری ڈکشن بھی میرے والی ہی ہے آج کل ہر کسی کی ہی ہے یہی ہے نتاشا جی اہل مغرب نے ایک تو بجلی ایجاد کی سولر سسٹم پر منتقل ہوئے اس کے بعد وہ تبانائی کے نئے نئے طریقے اور نئے نئے ذرائع بھی ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں جو حکومت ہمیں دے رہی ہے وہ صرف ٹیکسز کی بھرمار ہے جب آپ یہ دیکھتی ہیں تو خون نہیں کھولتا آپ کا بہت کھولتا ہے شدید کہ ٹیکس تو بڑھتے جا رہے ہیں اور بجلی کا بل بڑھتا جا رہا ہے لیکن بجلی بند نہیں رہی ہے اور مزید کی بات ہے کہ بجلی ہوتی نہیں ہے لیکن ہم لوگ بل دے رہے ہیں گیس ہوتی نہیں ہے لیکن ہم لوگ گیس کے بل دے رہے ہیں بلکل یہ حالات ہوئے ہیں اور ہم ریڈیو سنتے نہیں ہیں لیکن وہ ہمارے بجلی کے بلوں میں آئد ہے ہاں وہ آئد ہے ہمارے بجلی کے بلوں میں تو یہ تو ایک زیادتی ہے اور ایک اور بات میں ابھی دو تین دن پہلے کراچی میں ہم سارے فرنڈ سے کٹھ ہوئے ہوئے تھے تو ہم یہ بات کر رہے تھے اور میں نے ایک بیچے بات کی جیسے سب بہت ہسے ہم بات کر رہے تھے کہ یار ہم کتنا ٹیکس دیں کتنا ٹیکس دیں ہم جتنا کماتے ہیں اتنا ہی تو مجھے لگ رہے ٹیکس دے دیتے ہیں اور اتنا سا ہمارے پاس باقی بست ہے تو میں نے کہا ایکچلی دوسرے ملکوں میں حکومت عوام کو کھلاتی ہے یہاں پہ عوام حکومت کو کھلا رہی ہے ہم دے رہے ہیں حکومت کو یہ بہت بڑی ہے آئے 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 واقعی جی نتاشا جی دی گال سون کے نا میں بڑا دھک ہویا ہے ہے نا تو اسی تک کو حکومت ایک ایک چیز تے ٹیکس پہ لارہی ہے لیکن سانو آج تک کدھی ٹیکس ایڈوکیشن نہیں دیتی ہنہا نے میرا مطلب ہے کہ امیر آدمی دا ٹیکس بھی غریب ہی دے رہے ہیں شکر ہے تو سمجھیا نہیں میں تو سب کانٹیننٹ کی ہائی ایش ٹیکس پیڈ ہوں ساہری جی بندہ ٹیکسالی جو پیدا ہو کبھی ٹیکس نہ دویتے دانت ایسی زندگی تے اگر ٹیکسالی میں پیدا ہونے والا زیادہ ٹیکس دیتا تو تاریخ میں تمہارا نام ویلیم ٹیکسپیر ہونا تھا واہ 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 بہت سیکھ ویلیم ٹیکسپیر کا مزا ہے واہ واہ میتاشا برجل عرب کے ٹینس کوٹ میں میرا فیشن شو ہونے والا جورڈن کی پرنسز رانیا بھی ہوگی پلیز تم بھی شامل ہو جاؤ شو سٹوپر کون ہے نیدا چودری لو اے سیجے بچوں لو بہت پرنسز رانیا آرہی ہے اور شو سٹوپر نیدا چودری جی نتاشا جی کے ہوتے ہوئے جی شرم آدی آپ کو کیا یار موسا جورڈن تو یاد آیا گنڈری سونے جورڈن آس تے بڑی چنگی ہندی ہے کیا یہ کون آدی ہے نتاشا جی آپ نے مورننگ شو بھی ہوس کیا آپ کی تو کھول جاتی تھی جب مہمان آتے تھے ان کو کیسے گھر جا کے جگاتی تھی میں کیوں جگاؤں گی وہ ٹیم ہوتی تھی میری وہ جا کے جگاتی ہوگی کیسے آ جاتے ہیں ستی سویرے آ جاتے ہیں ہے نا ہاں میں اس گیسٹ بھی گئی ہوں اور اس ہوسٹ مجھے پتا بھی تھا اندازہ بھی تھا اس بات کا کہ ایک رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے اور ایتنگ ٹیم انہی گیسٹ کو انوائیٹ کرتی ہے جن کے اوپر ان کو ترسٹ ہو کہ آئیں گے جو فون اٹھائیں گے جو فون اٹھائیں گے بھی اور جو پہنچیں گے بھی اچھا تو سی نتاشا جی دس رہے مورننگ شو دا اپنا تجربہ اے بھی شیئر کرو سارڈنال کے لوگاندے جاگن تو پہلے مورننگ شو کرندا کی تجربہ ہے یہ کانسا مورننگ شو دا سوٹے ہیں لوگ سوپہ سبہ آنا تجربہ یہ نا جی اے ٹیپو میہ پورے پاکستان کو پانی اللہ تلا نہیں سمجھ رہا میہ سلی صاحب دی لیدہ مالا نہیں ہے لوگ اٹھتے ہیں جاگتے ہیں کورپریٹ لوگ جاگتے ہیں صبح صبح اے نتاشا اپنے مورننگ شو میں ہمیں بلائے ہی نہیں ہم بھی آپ کے مورننگ شو میں گاتے ہوئے آتے کیا گھر سے نکلتے ہی کچھ دور چلتے ہی رستے میں ہے نتاشا کا گھر واہ واہ بیٹی پائے ویسے میں اپنے گھر سے مورننگ شو نہیں کرتا نتاشا اب تم اپنے گھر میں کاکروٹ سپری کر لے اے اہو دینا اللہ مردہ لانتی دا پہلا بھی اہو دینا میدہ ٹھیک ہو گیا اے میہ ہم نے بھی حسینوں پر گیت لکھے ہیں کوئی لال کے لئے فتح نہیں کیے پوسیاں دا لیا دا ہی مزا رہے ہیں سالہ ماردہ پھر دا میرے پورے سٹے اچھا مجھے ایک بات نہ دیں آپ نے سکین پہ میند کی سوشل میڈیا پہ آپ ایکٹیو ہیں لیکن آج کر یہ جو سوشل میڈیا پہ خود ساختہ سٹارز بنے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا رائے آپ کی ان کے بارے میں رائے صرف اتنی ہے کیونکہ سوشل میڈیا اتنا اب ان ہو گیا ہے اور اتنا ایکٹیو ہو گیا ہے تو ای تنگ وہ بھی اپنے گھر بیٹھے ہوئے بھی سٹار ہیں اور میں یہاں تک کہوں گی کہ ہمارے پیز یا ہمارے شوز جو ہیں وہ لوگ پورا نہیں دیکھتے ہوں گے بلکل ٹی وی بیٹھ کے جتنا وہ کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر رہے ہیں پوری پوری رات تو ای تنگ سوشل میڈیا ہمارے ٹی وی میڈیا سے بھی آگے نکل گیا ہے جہاں تک میرا اندازہ ہے بلکل وہ جو گھر بیٹھے ہوئے سٹار ہیں وہ سئی سٹار بنے ہوئے ہیں سئی سٹار ہے لیکن آپ کو نہیں لگتے کہ یہ المیاں ہے ہمارے ہاں کے ملٹی نیشنل جتنے بھی برینڈز ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ میں ٹیلنٹ کتنا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے فالورگ کتنا ہے ہاں بالکل یہ تو ہو گیا نہیں ہے تو یہ تو ہمارے چینل کی جو کاسٹنگ ہوتی ہے سیریل کی اس میں بھی دیکھ جاتا ہے جی 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 نتاشا کے اتنے فالورگ ہیں محسین عباس حیدر کے اتنے فالورگ ہیں اچھا محسین کے اتنے ہیں تو اس کو ہم لوگ lead کیٹگری میں رکھیں گے نتاشا کے اتنے ہیں اچھا ہم اس کو lead میں لے آتے ہیں اس کو ہم دے دیتے ہیں نیگٹیو اور اس کو ہم رکھ دیتے ہیں سپورٹنگ میں ہم کس دور میں دیئے ہیں اتنا دکھ ہوا تھا جب مجھے یہ دو سال پہلے پتا چلا تھا کسی ہماری ایک ہے فیزان شیخ کی والکے نیسیز ماہم انہوں نے اپنے فیس بک پہ جب یہ لگایا کہ یار میرے فولوورز دیکھنے کی مطابق انہوں نے مجھے سپورٹنگ کریکٹر دیا ہے تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا ہم لوگوں نے بقاعدہ اس پہ ایک کیمپین چلانے جسے کہتے ہیں کہ خدا را یہ فولوورز دیکھ کر یا سبسکرائبرز دیکھ کر کام دینا بند کریں آپ لوگ ٹی وی میڈیا ہیں آپ لوگ ٹیلنٹ دیکھیں کتنا ہے وہ دیکھنا چھوڑ دی ہے ہم تو چلیں ہم لوگوں نے پہلے کام شروع کیا تھا اللہ نے عزت دی بھی ہے فولوورز بھی ہیں کام بھی ابھی تک کر رہے ہیں لیکن جو بچارے مہنتی لوگ جو جو ٹیلنٹڈ لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے فولوورز کام میں ہیں لیکن ٹیلنٹ ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بڑا دکھ ہوتا ہے لیکن جیڑی ماریا ڈی ہے ست لکھ فالوو بارے تھا واو لاری اڈے ارے بھائی آپ اپنی باتوں میں لگے ہمیں انور مکسوس صاحب کا فون نمبر اتا پتا دیجئے آپ نے کیا پوچھنا ہے ہم سے یہی کہ وہ دنیا سے جانے والے بڑے لوگوں کو چھوٹا کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں اب جیسا انہوں نے موین اختر کے بارے میں جو کہا کہ جو وہ کریکٹر میں خارش اور خاسی کرتے تھے وہ بھی انہیں میں بتاتا تھا جب سے یہ سنا ہے جادو پاگل ہوئے پڑے ہیں کہتے ہیں انو جی سے میں خارش چھپاکی اور چمبل والا مزاہ سکھوں گا چمبل والا نہیں تدڑ کالی خاسی گیٹیا اور سیاہ گھومڑوالا مزاہ سکھوں گا ہی 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 بینڈن جی جوید پاپے بینڈن اے تے بنا انو جی نو ٹیم کٹ کے دسے کے جیڑی موین اختر صاحب نو تساں کومیڈی لکھ کے دیتی ہو تے پچھے لانگ گئی اے انتو آڈی آس تے نمی اسائنمنٹے اے کالی خانسی اللہ مزاہ تدر علیاں جگتاں اے گھومڑ علیاں تنزاں اے ساری ایک نوی سنف دی کومیڈی لکھنی پیسی کیا گہنے جادو آپ کراچی انو چاچا سے ملنے جائے میں لاہور کام ڈھونڈ گی آپ لاہور پہ کام ڈھونڈیں گی ہاں پہرالل سینما بہت ہو گیا اومپوری ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور نسیر دین شاہ ڈرٹی پکچرز کرنے لگ گئے ہیں اور ہم یہاں جادو کے ساتھ رہ رہ کے بہت ہو گئے ہیں اب ہم کچھ عرصہ الطاف باجوا کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں کیا بات کریں ہم جاوید اختر کی بیوی جانی سار اختر کی بہو کیفی آزبی کی بیٹی الطاف باجوا کے ساتھ کام کریں بہت سلیہ مدن مہن اور رویندر جین کو اب ہم طارق طافو کی زمانے میں جینا چاہتے ہیں ایدہ مطلب ہے شبانہ جی نے اور جدوں میں ملنا ہوئے تو شیخہ پورے ٹیٹرलب جاہے کرنا تمہیں کیا پتا ہو کیا گھایا ہے طارق طافو نے کیا گھایا ہے طارق طافو نے کیا گھایا ہے طارق طافو نہے کیا یہ جو آپ کا بیٹھنے ہے نا اس کے پیسے ہیں سارے بس پیسے سارے اس کے لڑکی حسین ہو تو ہم بیٹھ ہی جایا کرتے ہیں گٹے گوڑوں میں تارک تافو نے کیا سموسوں کو تارک تافو کی شاعری اور دھونے سن کر مجھے اپنا بریٹھلیس جوسوالی ریڑی کا کلام لگنے لگا اتنے سالوں سے دنیا ہمارا توتہ مینہ کی کہانی سنتے آ رہے ہیں اور وہ بھی سپر ہٹ ہوا پوجہ کروں گی تیری اب ہم وی گجرہ وی وی گجرہ وی وی گجرہ وی وی گجرہ وی تیرے با جو دنیا او جار لگ دی کل ہواں اکھ نیو یار لگ دی وی دل میں نا تیرے والی اوڈ دا وی وی گجرہ وی دے گجرہ وی بیٹھو سر اے ہو جا گجر دی اخبار چا خبر لگی ہوں دی ماج نے پوشل ماری دنیا چھڑ گیا لے یہ گانا تو گجر کے لیے گایا ہے تو آپ کیوں اٹھیں یہ گجروں کی وہ بالٹی ہے جس پہ دودھ ہوتے ہیں اس سے بڑی تو نال ہوتی ہے جس سے بینس کو دعائی دیتے ہیں اچھا ویسے شبانہ جی میں غل دہ ساتھ سانے موں دی تاریف نہیں اوہ، تیکھو اے بہن اچھا فیسلہ کیتا ہے تس سے کہ گجر پروڈیکشنز زي نال کم کرا کیایسے؟ کیوں کہ اس کم کرا تو بہت دینہن ہو سکتا ہے بومبیج فلیٹ لب جائے اوہ اوہ اے ہم میں اتنا پٹنشن نہیں کہ ہم یہ گیتھ لکھ سکیں حم ملے فیشد کیا بات کر رہے ہیں اتنے بڑیا گیتھ لکھے ہیں آپ نے دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے یہ چھوٹا گانا ہے ہاں ٹھیک ہے لیکن ہم یہ نہیں لکھ پائے کیا توبہ توبہ کرا دیتی تون زالما اوکی فائن شام بینیگر سے لے کر مہیش بھٹ تک سب ڈائریکٹرز نے ہمارے فن سے استفادہ کیا لیکن اب ہم سودی برٹل تاف باجوا کے کومبینیشن کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں بلکل صحیح کا ہے شبانہ اب ہمیں باجوا ڈاکٹر آئل اڈاپٹ کرنی ہوگی ای آپ یہاں کام ڈھونڈنے آئیں یا پی ڈی ای میں شمولیت کی لئی آئیں اچھا جاوید صاحب انہوں لوگ کا نو کی کو گے جیڑے ہر محفل چھ بے کہ تو اڈے بارے کہیں دے نی جی تو آنو ادھرک دے سواد دے نہیں پتا ہمیں بے کہا میکنی آئی کیفواشنگ پبلک دیمان ہم آئے گے بات پیسے چوٹے سے وقت کے بات اور ہمیں بات پیسے اللہ منزل ویلکو برک آپ دیکھ رہے ہیں پبلک دیمان چل رہا ہے نو تانساعی کا کام ڈی دمان ادھر میریل جی 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 آپ کے دیکھ رہے ہیں جیسے میں آپ کو اچانک خوص مل گیا ہوں ایسے کہ آپ کو کو اچانک آئٹم نمبر مل جائے تو کریں گی نہیں 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 اب بل پڑھئے گا لو آئیٹم سانگز تو کاجل بھی کر لیتی ہے کترینا بھی کر لیتی ہے کارینا بھی کر لیتی ہے اور تور مادوری بھی اور اگر ویسے مجھے بھی مل جائے تو میں بھی کر لیتی ہے اللہ محکم اللہ بابا ماریا ڈانکے کنگ صاحبہ اسے بتائیں کہ آپ آئیٹم سانگ کرتے ہیں یا آئیٹم بم سانگ کرتے ہیں میں جو ابھی کرتی ہوں آمال کرتی ہوں ہاں وہ لگی رہے ماریا ڈوگرہ نے پہلے بھی آئیٹم سانگ کیتا ہے ایڈوانس بوکنگ دے تور تے سین میں جو پہتالی ہزار سنڈا کٹھا ہو گیا اپنے آپ کو کریکٹ کرو سنڈے والے دن پہتالی ہزار لوگ ہو گیا لیکن آپ کا جو کوریکٹ تھانا یہ بہت مزے کا تھا یہ آپ کے پاس بہت سالے زخیرہ ہوگا آہا جاتے جاتے بتائیے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے یہاں پر محبت زیادہ مرتی ہے یا پیمنٹ پیمنٹ کتنی بڑی ہیں شافی کتنوں کی نہیں ملی پانت کوئی ایک hit project بتائیں اپنا جو ہم سب کو پتا ہے اور اس کی پیمنٹ نہیں ملی نہیں وہ مجھ سے مجھ سے ناراض ہوئے میں اچھا پھر کیا ہی بکڑ جائے گا پہلی ناراض ہے نہیں مطلب میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ وہ رقم حالانکہ ہے تو کافی بڑی اور یہ بات بھی پرانی ہے ایک تو پیمنٹ نہیں دی اوپر سے ناراض بھی وہ ہی ہیں ناراض بھی ہو گئے نتاشا جی اگر کوئی ٹی وی چینل آپ کو ایک کروڑ پہ دے کر کہے کہ دو گھنٹے کا لائیو انٹرویو کرنا ہے لیکن مہمان زارہ شیخ ہوں گی تو آپ کا جواب کیا ہوگا اوکے 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 اے ایک کروڑ پہ لے کہ میں دو تین گھنٹے کا بلکہ تین گھنٹے کا کر دوں گے انٹرویو لیں گے اس پہ بولنا مجھا پڑے گا اچھا نتاشا جی میں ایکنا برینڈ شوٹ کرن جا رہا ہوں میرے زین اچھ تُسا پہلے تے ہوں اوہ گانا تُسا سنے رنگ دے تُو موہِ گھیر ہوا ہائے 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 اوہ دے تے جیڑا سوا تے پیا جاز ہے نا اوہ دے وال بلکل میرا شارہ نہیں میں ٹائی ٹینک تے جاز تے تے تُسا اندھا فوٹو شوٹ کرنا ہے جیڑا پہلے تینچار جانا نہیں لیا گیا آپ کرنا چاہتی ہیں بلکل بھی نہیں نہیں نا نہیں ہم نہیں جا رہے بھائی کسی سمپرین میں ہم نہیں جا رہے اور میری جہان تو اسی پرشان ہوگا میں جاز کھچ کے خوشکی تے لینڈ ہے وہ تھے تو انو پکھے پیاسے مارنا نہیں مجھے ایک بات بتائیں آپ نے کبھی کوئی ایسا فوٹو شوٹ کیا ہے کہ اس کے بعد لوگ آپ کو شوٹ کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں یہ اب ہوگا اتنی خوبصورت بیوٹی ہے گلن تو انو شوٹ نہیں کر دیا شوٹ نہیں کر دیا اچھا تو سی ایک باری امیجن تے کرو نتاشا جی کیا 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 کہ کاجل دی ساڑی ڈ رہی ہے رنگ دے تمہے گے لیکن اچھلی بہت خوبصورت گانا تھا میرے خیال میں بولیوود میں جتنے بڑے بڑے رومانٹک گانے شوٹ ہویا آج تک پہاڑوں میں برف پہ لیکن بیوٹیفل لوکیشن خوبصورت کمپوزیشن بڑیا پرفارمنس شاہ جی کا کیا کہنا ہے پھر بس میں انہوں کو انج دی جائی لب دے کیونکہ میرے خول اوال یہ فورڈ نہیں ہونا تو انہوں جائی تے نہیں لبنی تو انہوں ماہ جائی لب جنی میں سوٹ تپو جی ویریا میں فوٹو شوٹ نہیں کرواتی لیکن اگر تم مجھے پروڈکٹ بتاؤ گے تو شاید میں ہامی بھر لی بس باجی ڈیزرٹ دا سیٹ ہے انج کر کے فرم اوپن ہویا ہے تسی ساڑی پائی کالے رنگ دی کاجل بھر گی تو اچھ دو ہاتھ آنچ اوپلے پھڑے ہیں کیا خوبصورت لگیں گی آنکہ ہائے 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 اور آپ کے اوپر سوٹ بھی باعت کریں گے یہ کیسی گالے جو تو اچھ بیوٹی ہے اوپلے تو اچھ اچھ زرا اوپلے نہیں لگنگے اچھا اپلے ہیں لاؤں ٹیر لانوان لوگ تو انہوں کہنا اپلا وینفری ٹھوالچے ٹھولچے مثل آپس کی بات ہے جو ان کے بال ہیں یہ بھی مجھے وہی لگ رہے ہیں ایسے ہی لگ رہا ہے میں صرف گلتو بات تو ہی میں نے اوپلا اوپلا لگن لگ اچھا ویسے اپڑا کے نائے تیرا ماریا ڈوگرے جی تو زیادہ زیدکاری رہی ہے کہ پروڈیکٹ کیے تو پھر سن تیرے کلو میں کروانی ہے چاہمے دی مشہوری اتناسا کہ آپ کو پتا چاہمہ کیا ہوتا ہے ہاں وہ ریگ مار وہ بھی چلے گا دیکھیں آپ کی تو نازو کیڑیاں ہیں نا ان کے لیے تو چھوٹے چھوٹے جالیدار بھی آگئے ہیں وہ تو وہاں نیٹ آتی ہے نا نیٹ آتی ہے پیارے پیارے میلے کی دی نیٹ ہے ایسے نانگا پربت پاڑا تو پتھر آنے میں اوہ دنہا کوچنا ہے انہوں میں نے خیال میں وہ بھی صحیح رہ گی وہ جو گھاس کٹنے والی مشہوری محسین وہ مجھے تمہارے والی location پسند آئی نانگا پربت آپ نے کبھی میری انسٹا پہ دیکھی ہے نانگا نانگا پربت پہ میں کھڑے ہو کر سلیو لس پہن کے یہ گاؤں گی پربتوں سے آج میں ٹکرا گئی تم نے دی آواز دو میں آگئی نتاشا جی وائن ٹھو 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 اپی سیڈ پڑھ لی بہت اچھے بات کر لی بہت اب کروں گا تیرے ساتھ ٹیڑھی بات ٹیڑھی 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 بات ٹھو 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 � دکٹر عمر آدل کو بھی لیو چو اور درکسا میں آ رہی ہوں آپ کے پاس ہاں جی ڈاکٹر حرون نبی صاحب ہے نا میں لے کے آوانگا بوتھا ٹاکس کرنا ہے نا درکس چلے بس میری اسی بات پہ نا کیمرہ چینج کر لیں ہم نے آ لے لیں نہیں فیرونک تصویر موسن دی بندیوں نے میرا ہاتھ چایا ہے موسن میری جان ذرا سمائل تھوڑی جی کیپ سے دی تھوڑا جی مو ادر الکا جی اے جی، سمائل نتاشا تینکی گھجب بھیجتی ہے یہ اوکے کاسمیٹک سرجری کا نادر نمونہ ندا یاسر صاحبہ یا شاہستہ لودی صاحبہ دیڈا یا سردہ اے شاہستہ لودی شاہستہ لودی نے تو اچھیں سرجرییں کروالی ہیں اب تو ان کا فیس رپتائل لگتا ہے باڈی بڈیاں جراباں پایا کرو کو سرجرییں آجانی ہیں نمید آئیزہ خان کا میں یا امائمہ ملک کا جندو جندو اوکے گوڈ گوڈ پی باستر عبداللہ کادیوانی یا مومنہ دوری عبداللہ کادیوانی اوکے بیسٹ نیچرل بیوٹی مہرا خان یا میں ویشایات میں ویشایات بیسٹ وائٹنگ ٹریٹمنٹ فہد مصطفہ یا مائکہ مہرا خان خلال فہد بھائی میں خدا دی کسپ میں نہیں لکھیا ہے کیا ہے کیا ہے ہاں نہیں فہد یہ ہمیں نہیں بتا ہوتا لیکن اب کیا کریں شو ہے جب آپ دینا پڑتا ہے تو کون تو کیا آپ مائیں دوسرے نام ہی نہیں سکتا ہے فہد مصطفہ یا مائکل جیکسون اوہ نای نای وہ تو مائکل جیکسون شو سکتا ہے اونے اونے اور وہ تو نہیں مائن کرتے وہ تو تางی شی אی لیو جن پر کو سکتے این رہو ہاں کیا یہ بھی طانڈ کرتے فازہ کیونکہ اس نے نہیں کروایا فری spans دولار سلام واؤ mice لہار کے آلو پراثے کارچی پراثا رول کارچی پراثا رول برج خلیفہ یا ایفل تاور ایفل تاور عائفل تاور فری ants لرے برہال سوپنگ سپور پریس دبای کیا جی کیمپ پاریس جو میرا فیوریٹ ہے اسیوز میں نام نہیں ہے وہ کونس ہے اس کا نیو یورک منہتن اچھا اوہ اچھا آپ کو وہ بسند ہے ٹھیک فیوریٹ بک فیس بک یا ٹیک بک ٹیک بک ٹیک بک ٹیک بک پلیز شارو خان کے VFX یا محسین عباس حیدر کے سکس پاک یہ میں نے نہیں لکھا شارو خان کے کیا VFX یا محسین عباس حیدر کے نیچرل سکس پاک محسین عباس حیدر کے نیچرل سکس پاک پڑیسر میاں اس بات پر محسین عباس حیدر کے سکس پاک لگا دیجئے چیسی فٹو آریف لوہار صاحب کا چمٹا یا سائی زہور صاحب کا تمبا تمبا ہاں سائی زہور صاحب کا تمبا میں بڑے شوق نہ تمبا کڑائی کھانا اچھا کاسم کے اببا یا مریم کے پاپا ہاں پلیز کاسم کے اببا کاسم کے اببا کاسم کے اببا کاسم کے اببا بہت بڑیا کھیلا آپ نے آپ کے لئے بہت سیتالیا پہلے دو یہ بات اب اگلا جو ہے وہ ہے میرا فیوریٹ سیگمنٹ اس میں میں آپ سے کچھ گیت پوچھنے جاؤں گا اور میں آپ کو کچھ انترے سناوں گا آپ کو اس کی استھائیاں ہے نا وہ آپ کو کیس کرنے گا پہلا گیت آپ کی نظر پہلے دیتے ہیں لاوارسوں کی نہ پوچھو ان کا سگا ایک دل ہے نہیں تو یہ گانا ہے تو پھر گا کے نہیں سنائیں گے نہیں 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 مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا یہ کیا ہے مجھے بھی نہیں آیا مجھے نہیں بتا یہ کیا ہے اچھا چلے میں آپ کو ہند جاننا شروع کرتا ہوں Ali Zafar صاحب نے وہاں پہ کتنی فلم کی ہیں ان میں سے ایک فلم ہے چاندھی کی ہیں وہ تو یاد ہوں گی چاندھی کی ہیں لیکن رنویر سنگ کے ساتھ کل دل ٹھیک ہے اس میں گوبندہ صاحب بھی ہے اب آپ کتہ نش آرہے ہو مجھے بھی ہے عشق و عشق پہ زور تو نہیں دل میں دم ہے حال چال کم زور تو نہیں ارے یہ گانا تھا ارے میاں تم نے گلزار صاحب اس گیت کی شکل میں نتاسا جی سے ہمارے جذبات کی ترجمانی کر دی آہا واو اگلا گی پیتے لمحوں کے سائے تو بس یوں ہی تھم گئے ہیں یاد مجھے آئیں تیری باتیں پلکوں کی سرخ چادر پہ عشق بھی جم گئے ہیں تیری آنکھوں سے نہ ہٹتی آنکھیں بے بسی کا ہے آلم کیا کروں میں بتا دھڑکنیں ہیں دیوانی دل بھی کچھ کہہ رہا آئی تنک یہاں سے آپ کو یاد آنا چاہیے تھا دھڑکنیں ہیں دیوانی دل بھی کچھ کہہ رہا ہے میں بہت قریب لیا ہوں اور جان لے لو بچے کی میرا ایک پرابلم ہے مجھے نا ورڈنگ یاد نہیں ہوتی گانوں کی نا سنا تو میں نے ہوگا لیکن مجھے ورڈنگ کبھی یاد نہیں ہوئی پہلے میری گالتے سن ذرا گورنل سن ذرا میں کی کہنا چاہتا ہوں سن ذرا سن ذرا سن ذرا ایک دو لائنے ہی بتا دو سن ذرا 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 سن شکریت سن ذرا سن ذرا سن ذرا اگلا کی شکل سے جتنا نیک ہے تو قسم سے اتنا فیک ہے تو پڑ گیا کیوں گلے دم چلے کی طرح چپک کے سلو ٹیپ جیسا لگا ہوا ہے جیپ جیسا جمکا گیرارے یہ کہاں سے بوٹی لگائی آپ نے جمکا گیرارے پریلی کے بازار میں جمکا گیرارے ہم دونوں کی تقرار میں جمکا گیرار جمکا کروں گیرار جمکا گیرار ہوئے 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 جمکا کی نارے پریلی کے بازار میں یار مہنسن پاپے گانا کس مندتیویا ہے رنبیر سنگ پہ اچھا چھا چھا ہے جینا جدہ دانس سٹائل ہے سیم نچ دہ تر 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 پتہ نی کی کردہ رنبیر سنگ پہ خوسنے نہیں واقف تو آدھے آر اوکے آگے بڑھتے ہیں تینوں لکھاں تو چھپا کے رکھاں اکھاں چھ سجا کے رکھاں تو ہے میری وفا لکھ اپنا بنا کے تیرے نیا تیرے نیا یارا کرینا کدی دو ایسے ہی ہے میں اس ٹائی کے نہیں دارا میرا موسیقی ایسے ہی ہے موسیقی 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 بہت اچھے بھائی یہ پہنچے لکھے پہنچ ہے بہت اچھے بہت اچھے موسیقی 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 نچ مجھا جن نچ مجھا جن کدی بچ پلم کماؤ جا کچی چی لائکے یا جا نی بھنگا نو چڑکا جا دلانو نی تڑکا جا پاوے ینگری زیت پاوے دے پنجابی نچ مجھا جن نچ مجھا جن نچ مجھا جن نچ نچ مجھا جن نچ مجھا جن نچ مجھا جن نچ نچ موسم سردیاں شروع ہو رہی ہیں نا اس واسطہ میری جان ہے کہ یہ چیزہ نکل آنگی ہو ارے کیا کیا میاں پاکستان اور انڈیا کے حالات پھر سے اچھے ہونے لگے تھے بہت اچھے کیس قسم دے تلوکہ ٹھیک کر رہے دیکھو پاکستان دی ترجمانی کیا بیوٹی فول ہے اور اوڈرو انڈیا جو تکو عدی شٹانک عدب پہ چھوڑا اور تسی دسو محسن پاپا ایس عدی شٹانک دی ایسی جو جاگ لائیے سارا عدب تے خٹا ہو گیا نا ساڈیا جی مرے عدب خٹا کر میرا دل خٹا نہ کر تانکیو سو مچ نتاشا جی بہت بڑیا کھیلا یہ داؤں گی انہوں نے بہت بڑیا کھیلا ہم نے آپ کو بلک سوکی چلتا ہے اتنا تو چلتا ہے لیکن تانکیو فور کمی اور پبکلی دمان کو چارشان لگایا آپ میں آکر بہت شملی ہے ہم نے بلانے کے لیے ای ہوپ آپ کو بھی اچھا لگا ہو گیا یہاں کے جو بہت مزایا اور میں اتنا ہسی ہونا میرے جبڑوں میں درد ہو رہا ہے سیریسی ہسا 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 ہم گھر بلا کے مہمان کو خود زلیل ہونا جاتے ہیں اس سے تو اس لیے ہم نے یہ سیگونٹ ترطیب دیا ہے سب سے پہلی باری ہے شہری ننا صاحب کی اچھا یہ وہ آئس برگ ہے جس سے ٹکرا کے ٹائٹانک تباہ ہوگی اگلی باری ہے ادھر ہی ادھر ہی ادھر ہی ادھر ہی ادھر کی تر باجت خان صاحب کی یہ وہ فوٹوگرپر ہیں جنہوں نے اپنی شادی پر بھی دلھن کے ساتھ کسی اور کی تصویر کرتے ہیں اگلی باری ہے سلمان میاں کی بانے تو یہ جعوید اکتر صاحبوں ہیں لیکن ایسے لگ رہے جیسے غالب کی ریزگاری کرائی ہوئی ہے واقسے واقسے اگلی باری ہے سترا جی کی میں کون ہوں ان کے بارے میں یہ کہ یہ محلے کی سکول ٹیچر ہیں ہاں لیکن انڈرگراؤنڈ یہ کرتی نرگیس کی گانوں پہ ڈانس ہے پہلے بڑی عزت دیتی بچیاں بھی کہہ رہے ہیں انہی فیس ڈبل ہوگی تین گانے ویکھے نہیں محمد اگلی باری ہے فالک جی کی ایسی لڑکیاں نہ مہنگی مہنگی ریسٹورینٹس میں جا کے اسریس ضرور چوری کرتے ہیں چوری نہیں سکتی سوونیر ایسے ہی کٹھے کیے جاتے ہیں اچھا چلے سب کی باری ہوگی گھوچو اب آپ کی باری شکیل کی یاد میں اسی لیے بڑا آگیا ہے جی اب میں بچا موسین کی باری ہے موسین کی باری میں میں کہنا چاہوں گی کہ یہ بہت اچھے ایکٹر ہیں بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور بہت اچھا گاتے بھی ہیں اپنی باڈی باڈی بھی fit بنای بھی ہے اور ہوسٹنگ تو کیا ہی بات ہے بہت اچھی بہت کبھورت ہوسٹنگ کر رہے ہیں آپ لیکن موسین جیسے جو لڑکیں ہیں وہ خاجہ سراؤں کو غصے سے ڈانٹ کے روکتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسے ناچ رہے ہو میں تم لوگوں کو ناچ کے دکھاتا ہوں اس کے ساتھ میں آپ کی اپنی بھولات آپ کی اپنی بھولات سیرگر دیکھ کریں گے بھولے بھولے